موسیقی ایڈ کر لی آج ہم اس فوٹو کو ہی ایڈٹ کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس پینسل پہ کلک کر لینی ہے پینسل پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹون ایمیج پہ آ جانا ہے ٹون ایمیج پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے بریٹنس کو ہلکا سا انکریز کر لینے کنٹراس کو آپ لوگوں نے ہلکا سا منس کر لینے نیچے آ جانا ہے ہائی لائٹ والے اپشن میں اس کو انکریز کر لینے 10 پینٹ تک باقی شیڈو کو آپ لوگوں نے منس کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے ٹیک کر دینا ہے ٹیک کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اگین آ جانا ہے پینسل میں پھر آپ لوگوں نے سیمپلی ڈیٹیلز والے اپشن میں آ جانا ہے ڈیٹیلز والے اپشن میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے سٹرکچر کو منس کرنا ہے اور شارپنگ تھوڑا سا ہلکا سا انکریز 3 پینٹ تک کر لینا ہے یہاں تک کمارا کام ہو گیا اب آپ لوگوں نے سمپلی پھر پینسل میں آ جانا ہے پھر پینسل میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اپشن ملے گا ونٹیج کا یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ونٹیج ٹھیک ہے اس والے اپشن پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے کلک رہنے دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس کی جو برینٹنس ہے نا اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سے انکریز کرنا ہے اور سیچوریشن کو آپ لوگوں نے منس کر دینا ہے فول ٹھیک ہے باقی سٹیل سٹینجت کو آپ تھوڑا سے انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ سٹینجت کو بھی تھوڑا سے انکریز کر لیں اور ٹیک کر دیں ٹیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ آ جانا ہے ٹیک ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے ویو ایڈٹس والے اپشن پہ آ جانا ہے ویو ایڈٹس والے اپشن پہ آ جانا ہے ویو ایڈٹس والے اپشن زوب کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر آپ لوگوں نے کر لینے اس کو ریز کر لینے ٹھیک ہے اب میں جلدی جلدی میں کر لوں گا ہاں فرنڈ تو یہاں پر میں نے اس کو ریز کر لیا ٹھیک ہے ریز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کرنا کیا پھر یہاں پر آپ لوگوں نے پینسل والے اپشن میں آ جانا ہے پینسل والے اپشن میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے ڈبل ایکس پوشر پر کلیک کر لینی ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے پلس پر کلیک کرنے ہیں اور یہاں پر گیلری سے ایک پینجی لینے ہیں وہ میں جلدی جلدی میں بھائی لے لوں گا یہ والا میں نے لے لیا اب آپ لوگوں نے کرنے ہیں کہ سمپلی یہاں پر آپ لوگوں نے کلیک کرنے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو اوبر لے کرنے ہیں اوبر لے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹیک کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پر آ جانے ہیں یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے view edits والے option میں آ جانے ہیں view edits والے option میں ایک بار double exposure پر پھر کر دیانی ہے click پھر آپ لوگوں نے برش پر آ جانے ہیں برش پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو on کر لینا ہے اور یہاں پر یہ والی settings ہونی چاہیے یہاں تک ہو گیا پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ پیک کو تھوڑا سے zoom کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے برش چلا لینا ہے اور یہ کلر اتر رہا ہے تو جلدی جلدی میں کر لینا ہاں فرنڈ تو یہاں پر میں نے اس کو بھی کر دیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے take پہ click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے simply پھر pencil میں آ جانا ہے pencil میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ پھر double exposure پہ کر دینا ہے click اور اس پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ایک particle add کر دیا وہ جلدی جلدی پہ add کر دوں گا اچھا فرنڈ یہاں پر میں نے اس کو add کر دیا اب آپ لوگوں نے یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اس کو کر دینا ہے لیٹن ٹھیک ہے لیٹن کر لیا اب آپ لوگوں نے اس پر ٹیک پر کلیک کر دینا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے پھر آپ لوگوں نے ویو ایڈٹ پر آ جانا ہے ویو ایڈٹ پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر ڈبل ایکس پوشر پر کلیک کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے یہ برش سیلیکٹ کر دینا ہے برش سیلیکٹ کر دینا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو کر لینا ہے سلیکٹ اور یہاں پر آپ لوگوں نے زیرو پہ کر لینا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اس سے اتار لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھنا ہے اس کے اوپر یہ ڈاٹ وغیرہ نہ بینے دیوں ٹھیک ہے یہاں پر اس کو آپ لوگوں نے سمپلی اتار لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو گیا باقی میں نے یہاں پر اس کے ڈاٹ اتار لیے اب آپ لوگوں نے ٹیک کر دینا ہے ٹیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کرنا ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے بٹر فلائی ایڈ کر دینا ہے پھر پینسل میں آنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دبل ایکس پوشر پر کلیک کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے پلس پر آنے اور یہاں پر بٹر فلائی ایڈ کر دینا میں جلدی جلدی میں ایڈ کر دوں گا ہاں فرنڈ تو یہ والی بٹر فلائی میں نے ایڈ کر لی اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ سمپلی اس کا بلینڈ بود یہاں سے لیٹن کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کی بٹر فلائی بھی ایڈ ہو گئی اب آپ لوگوں نے پھر پینسل بھی آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے یہ برش سیلیکٹ کر لینا ہے یہ برش سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی سیچوریشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس پر ایک کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ برش آرام سے اس پہ پھیل لینا ہے تاکہ یہ اس میں تھوڑا سا کلر زیادہ ہو جائے یہاں تک ہو گیا یہاں تک ہونے کے بعد اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو مطلب پیک ریڈی ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک اور اس پہ سٹیپ ابھی فالو کرنا ہے سیلیکٹر والے اپشن میں آنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے فیس پہ رکھ کر کسی بھی جگہ پر آپ آپ یہاں پر اس کو رکھ کر برینٹنس تھوڑی سا انکریز کریں کنٹراس کو آپ لوگ منس کر لیں اور باقی سیچولیشن کو تھوڑا سا الکہ سا انکریز کریں سٹرکچر کو بھی منس کر لیں ٹھیک ہے باقی پلاس پک لے کر کے آپ اس کے ہینڈ پے جس جگہ پر آپ کا دل کریں آپ سارے بھائی ہینڈ پہ لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ کی پک بلکل ریڈی یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پہلے کیسے تھی تو آپ کیسے ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر تو اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہاں پر آ جانا ہے ٹھیک ہے اس والے اپشن میں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سیو کر دینا فرینڈ آج کی ہماری بس جائی تھی وڈیو اگر وڈیو پسند ہے لائک منٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے تھانکس پور وچن